پرسیوں پہ نہیں بٹھایا پنکھیں نہیں چلوائے ایسی نہیں چلوائے کبھی میدان کارسار میں حلد بلال کو مکہ کے دہکے انگاروں پہ لکھایا جاتا ہے کبھی سمیہ کو جو اُروں کے درمیان باندھ کر دو لفل کیا جاتا ہے کبھی خبہ پسولی پر چڑھایا جاتا ہے امتاہن اللہ خلوبہ لطقہ ارے صحابہ کے امتحان کی بات آئی تو اللہ خود ممتحن بن گیا امتاہن اللہ اللہ خود ممتحن بن کر صحابہ کرام کا امتحان لیتا ہے اور ان کے دلوں میں رب العالمین نے تکوے کے سوا کچھ نہیں پایا اور آگے عجر کیا بیان فرمایا لَهُمْ عَبُفِرَتُ وَعَجْرُنْ عَظِيمِ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے قلائم اللہ سے مومن کا دل پرور ہو جائے یا الہی جب جب کے میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد والعزت قرآن رہے ملا ہی ہم میں پھر وہ صدق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگ تحریق کٹ جائے جنہ عثمان پیدا کر علی المنتظہ شعرِ خدا کی آن پیدا کر واجب احترام علماء کرام لیاری کے میرے اہلِ پہرین بھائیوں کو میری مسلم ناؤں بہنوں نیٹیوں کو ہم یہاں ہاں عظمتِ صحابہ وآہلِ بیت کے عموان سے جمعیں مجھ سے ماقبل مجھ میری جماعت کے مایاناز خوتبہ کے بیانات آپ نے سنے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ پنجاب سے تشریف لانے والے ہیں معذر علماء کرام کے خطابات بھی ہونے والے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی مقلوب میں اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور ان دلوں میں سب سے فاقیزہ دل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور پھر اسے اپنے لئے فستفاہ لنفسی اسے اپنے لئے جن لیں اللہ نے حدیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چناؤں کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر دوبارہ نظر ڈالی تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے بعد سب سے فاقیزہ دل صحابہ کرام کے پاے اور ان کو نبی مقلم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لئے چنننے یہ چناؤں اللہ کا ہے اور اللہ کا چناؤں کبھی غلط نہیں ہوتا میرا اور آپ کا انتخاب نہیں یہ الیکشن سے چنی گئی حسنیاں نہیں ہیں جو چار یا پان سال کے لئے ہوں اور پھر بھی بیٹھ میں کوئی طاقتور آ جائے تو پان سال پورے ہونے سے بھی پہلے ہٹا جائے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے یہ چناؤں اللہ اور اللہ کا چناؤں کبھی غلط نہیں ہوتا پھر اللہ نے ان حسنیوں کو اپنے حبیب کے لئے اپنے رسول کے لئے بطور خادم کے چناؤں تو یہ خدمتدار جن کا چناؤں اللہ نے کیا ہے یہ نبی مقلم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں ہمیشہ وفا کرنے والے اس دوستی اور محبت اور نبھانے والے صحابی کی تاریخ بھی یہ ہے کہ جس بندے نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی حالت میں زندگی گزار کر کسی حالت میں فوت ہو گیا ہو وہ شخص صحابی حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملا ہو اسی ایمان کی حالت میں زندگی گزاری اور اس کا خاتمہ بھی اسی ایمان کی حالت پر ہوا وہ صحابی اس پہ دنیا میں کسی کو بھی صحابہ کرام پر تان کرنے کا ارزام لگانے کا برا بھلا کہنے کا دل میں برا سوچنے کا کوئی حق نہیں اگر کنی ایسا کرتا ہے وہ اپنی آخمت کو خراب کرتا ہے صحابہ کرام کا کچھ نہیں بھیگا یہ بلکل ایسا ہے جیسے کوئی چاند پر چاند کی طرف وروح کر کے تھوکنا چاہے تو وہ اپنے موں کو ہی گندہ کرے گا چاند کو کچھ نہیں کرتا صحابہ کرام کا معاملہ سے میں قرآن مجید نے صحابہ کرام کی عظمت میں آیا فرمایا انہ الذین یغبرون اسواتہن انہ رسول اللہ بے شک بولو جو نبی مکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں آج کی مجلس میں بیٹھ کر اس قدر اس قدر اعترام ان کے دلوں میں ہوتا ہے اپنی آوازوں کو دھیما کر لیتے ہیں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں یغبرون اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں آج جو پوری دنیا میں اگر کہ اللہ کے رسول کی ساتھ موجود نہیں لیکن آپ کے فرامین آپ کے اقوال آپ کے افعال آج بھی دنیا میں زندہ ہے بخاری کی شکل میں مسلم کی شکل میں ترمزی عبود آود کی شکل میں نیسائی ابن ماجہ کی شکل میں محدثین نے ان ساری زندگی کو آج کی تیئی سالہ دور نبوت کی زندگی کو محدثین نے محفوظ کیا آج وہ ساری کی ساری موجود ہیں صحابہ اکرام کے عدم کی طرح آج بھی اس کا عدم کیجئے نبی مکرم کی بات آئے اپنی بات کو چھوڑ دیجئے نبی مکرم کی بات آئے اپنی بات کو نیچا کرنی جئے نبی کی بات کو اوچھا کرنی جئے نبی کی بات اگر پھر آجری کے خلاف ہو مسلک کے خلاف ہو کاندان کے خلاف ہو علاقائی رواز کے خلاف ہو اپنے شہر کے مزاج کے خلاف ہو پھر بھی تم نبی کریم کی بات کو تم تبدید ہوگے انہ الذین یا خدون آسواتہوں عند رسول اللہ یہ صحابہ اکرام نے ہمیں نبی کے سامنے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ سلیکہ سکھایا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس صلیقے کو قرآن کی آیات بنا دیا انہ الذین یا خدون آسواتہم عند رسول اللہ اللہ کے رسول کی جناب میں اپنے آوازوں کو نیچا کرنے والے اپنی آواز کو پست کرنے والے ہر حکم کان لگا کر توجہ سے اس کو سلدے والے اللہ کے رسول کا اطرام کس قدر کرتے آپ خطبہ دے رہے ہیں آپ نے خطبے کے دوران مجمع کو دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ نے فرمایا ارے بیٹھ جاؤ خطبہ بیٹھ کر سنو خطبے میں خطیب کھڑا ہوتا ہے باقی سامنین بیٹھے رہتے ہیں عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا فرمان کانوں میں پڑھا کے بیٹھ جاؤ حالانکہ آپ کا یہ فرمان آپ کے لئے نہیں تھا دیگر لوگوں کے لئے جو کھڑے ہیں مجمع میں ان کے لئے یہ الفاظ ہے لیکن عبداللہ بن مسعود چوکھٹ پر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آ جائیے اندر آ جائیے میں نے تمہیں نہیں کہا میں نے کھڑے ہونے والوں کو کہا آپ اندر آ جائیے حضرت عبداللہ بن مسعود اندر آ جائے لیکن کہنے کا مقصد یہ اللہ کے حبیب کے فرمان کے اوپر کٹ مرنے والے عمل پیرا ہونے والے ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں میتھی میتھی سنتیں تو ہب 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 کرے لے جیسی سنتیں تھو تھو یہ مزاد صحابہ اکرام کا نہیں تھا جان کٹھانے کی گردم کٹھانے کی بات آتی تو صحابہ سب سے آگے مار مٹانے کی بات آتی تو صحابہ سب سے آگے جانے پیش کرنے کی بات آتی تو صحابہ سب سے آگے کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں چھوڑا اللہ کے رسول کو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی نراز کیا ہو ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ اللہ کے رسول کو فرمائے اور ہم اس پر عمل کرے یہی معاملہ محدث ان کا بھی رہا صحابہ اکرام کے بعد محدثین کا بھی یہی زمانہ ہے آپ دیکھیں عشقہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے جی عشق رسول ہے عشق ملتفہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے لیکن عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا یہ بڑا خود ہے حضرت امام احمد احمد بن حمد رحمہ اللہ بیمار ہے بالکل آخری ایام اٹھ نہیں سکتے چار پئی سے نیچے اجر نہیں سکتے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتے وہ اپنی چار پئی پہ بسکر پہ نماز پڑھتے علالت کی وجہ سے لیکن وضو کرتے وضو بیٹے کروائے ہیں امام احمد بن حمد بیمار ہے بیٹے وضو کروائے ہیں اور بالکل قریب المرد ہے آج تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا میاں مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ چیز کیسی ہے آگے والا کہہ دے کہ یہ سنت ہے تو کہا اچھا اچھا فرض تو نہیں ہے نا یعنی سنت کی اہمیت کون گرانے کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے یہ سنت ہے نا فرض تو نہیں ہے نا جب سنت ہے تو اس کا مطلب ہے ضروری نہیں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ بلکل وفاق کا وقت ہے بلکل وفاق کا وقت ہے بچے وضو کرا رہے ہیں ان کے اپنے بیٹے وضو کرا رہے ہیں جب سارا وضو کرا کے پاہوں گھلانے لگتے ہیں پاہوں گھلانے لگتے ہیں تو پاہوں گھلاتے گھلاتے انہوں نے انگلیوں میں جو خلال ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا انگلیوں میں خلال چھوڑ دیا اب یہ سنت کا مطوالہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اپنے بچوں سے خلد بین الاسابے ارے بچوں میری انگلوں کے درمیان خلال کرو انہا سنت و رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے ہمارے ہاں سنت کی کی حیثیتی اور صحابہ اکرام سنتوں پر جان چھڑکتے تھے جان چھڑکتے تھے معمولی معمولی بات چھوٹی چھوٹی بات سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا تواب کرتے ہیں اور بیت اللہ کا تواب کرتے کرتے ہیں جب حضرِ اسود کے پاس آتے ہیں بوسہ دینے لگتے ہیں کچھ خیال ذہن میں آتا ہے رک جاتے ہیں سوچ رہے ہیں اور پھر حضرِ اسود کو مخادم کرتے ہیں کہ تُو میری نظر میں ایک پتھر ہے اس سے زیادہ تیری کوئی حسیت نہیں میری نظر میں لا تضر و لا تنفعو نہ تُو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تُو نفع دے سکتا ہے آج دنیا میں لوگ انگوٹھیوں میں نگینیں اس نیت سے ڈالتے ہیں میری تاریخ پداش یہ ہے امہ کا نام یہ ہے اببہ کا نام یہ ہے پھر وہ حساب کر کے بتائے گا آپ کے لئے فیروضہ صحیح رہے گا حقیق صحیح رہے گا زمود صحیح رہے گا کون سا پتھر آپ کے لئے صحیح رہے گا تاکہ میری زندگی جو ہے وہ خوشحال کی درجہ ہے پھر وہ حصہ حالانکہ حجرِ اسمت جو جنگل سے آیا ہوا پتھر ہے سیدنا فاروقِ آزموں سے کیا کہتے ہیں نہ تُو نفع دے سکتا ہے نہ تُو نقصان دے سکتا ہے پھر میں تجھے بوسا کیوں دیتا ہوں میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں میں صرف اسے یہ چوم رہا ہوں اگر میں نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسا دیتے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دے میرا بوسا دینا تیلی کسی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد اور ان کی پہلی کی وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ نے تجھے بوسا دیا اس لیے میں بوسا دیتا تو اللہ تعالیٰ نے جو سب اکرام کو ہمارے لئے مثال بنا کر پیش کیا کہ فرمایا ایسے ہی مان لاؤ جیسے یہ مکتی بھر جماعت ہی مان لائی ہے آگے بدبختوں نے جس طرح آج بھی بدبخت لوگ باتیں کرتے ہیں اس رب بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے تھے جنہوں نے آگے آ کر کے کہا کیا ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ہی مان لائے ہیں اللہ کی جواب نے فرمایا خبردار میرے صحابہ کو بھی وقوف کہنے والے خود آ کر سے آری آ کر سے پیدل ہیں یہی بھی وقوف ہیں صحابہ اکرام کی جماعت حتیٰ کے بکریاں چرانے والے اون چرانے والے کسی مدرسے میں داخلہ نہ لینے والے یونیورسیوں کا نام نہ جاننے والے کالجو میں نہ پڑھنے والے جب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں بیٹھے تھے آج جو دنیا کے امام بن کر دنیا کے سامنے آئے آپ کی تربیت کیا یہ اصل تھا آپ کی تربیت کیا یہ اصل تھا اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ان کی ایسی تربیت تربیت اخلاقی تربیت علمی تربیت ہائی اتبار سے مسئلے ایسے سمجھا دیئے بقائد کے مسائل کسی معاملے میں صحابہ نے کبھی کسی سے مار نہیں کھائی ہمیشہ علم کے میدان میں آج بھی دنیا ان کے حوالے دیتی ہے ہمارے لئے سند وہی سے چلتی ہے دلیل وہی سے چلتی ہے آج گل کی دلیل کو ہم دلیل نہیں مانتے آپ سیدھا جائیں گے صحابہ اکرام سے پوچھیں گے صحابہ اکرام نبی کا حوالہ دیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر بتائیں گے ہم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا تبرانی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تعبی آتے ہیں آ کر کے پوچھتے ہیں انس مجھے بتائیے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ فرماتے ہیں بھئی تیرا سوال غلط ہے وہ کہتے ہیں یہ یہ مجھے تو سوال کا یہی طریقہ آتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تیرا سوال غلط ہے پہلے میرے سوال کو درست کیجئے پھر میرے سوال کا جواب دیجئے آپ فرماتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے انس وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے میں تجھے وضو کر کے بتاؤں گا تو اپنے دل میں یہی سوچے گا وضو کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے جو حضرت انس نے کر کے دکھایا پھر پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا لوگوں کو بتائے گا انس نے مجھے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا تھا جبکہ انس کا طریقہ دین نہیں سوچئے سمجھئے انس کا طریقہ دین نہیں پھر کس کا طریقہ دین ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ تیرے سوال میں غلطی یہ ہے تو مجھ سے پوچھ تیرا سوال اس طرح ٹھیک ہوگا تو مجھ سے پوچھ اے انس تو صحابی ہے میں صحابی نہیں تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے یہ ہے حضرت سوال اے اہلِ حدیثوں اپنے سوال بھی ضرورت کیا کیجئے علماء سے کبھی علماء کی رائے نہ پوچھا کیجئے علماء کا خیال نہ پوچھا کیجئے حضرت آپ کے نزید کیسا ہے بلکہ علماء سے پوچھئے قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں پھر ابو عالم پاپ اندھے اس بات کا کہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جواب دیں یہ صحیح سوال ہے اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات میں حیرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے آ کر کے کہا اے عبداللہ تیرا باپ کہتا ہے کہ حج تمتو نہیں کرو تم کہتے ہو کہ حج تمتو کر سکتے ہو تیرے باپ کی معنی یا تیری معنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا شریعتاً نَزَلَتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَا نَزَلَتَ عَلَى بِي اے دنیا والو سن لو شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی آج اے لیدیس کی بھی یہی دعوت ہے لیاری والو ہماری بھی یہی دعوت ہے سب کی چھوڑ دو صرف آمنہ کے لارکی مان لو دنیا میں کسی کی مانو یا نہ مانو آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے آمنہ کے لارکی بات کو رد کر دیا یقین مانو اللہ رب العالمین روزہ نظر اٹھا کر بھی بھی نہیں دیکھے گا اللہ اس عمل کو قیامت والے دن قبول کرے گا جو عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ اکرام نے عملی طور پر ہمیں وہ کر کے دکھایا عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا اب آپ دیکھیں صحابہ پر انظام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر ہے شام تھے لوگوں نے شکیر کی لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو سعید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح گورنر نہیں ہے لا یعبدو یہ صویحہ یہ انصاف کے ساتھ عدالت کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا نہ اپنا کی پرائیہ آ جاتا ہے تو اس لئے فرق کرتا ہے اور اسی طرح جنگوں میں سعید نہیں جاتا اور ہمیں لرواتا مرواتا ہے خود ہی یہی دفتر میں بیٹھا رہتا ہے تین چار سنشی کہتے ہیں حضرت عمر نے حضرت سعید کو معذول کرتا ہے ابو موسیٰ حشرید علی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ گورنر کرتا ہے اور حضرت سعید کو ابو موسیٰ کے ساتھ بھیڑ گئے اسی علاقے میں دمشق وغیرہ انہیں علاقوں میں بھیجا اور ذمہ داری یہ لگائی ابو موسیٰ عشری کے کہ آپ جاؤ ہر نماز الگ الگ مسجد میں پڑھو اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نمازوں سے پوچھو اس ساتھ کے بارے میں تمہارا کیا خیار ہے یہ تحقیق ہو رہی ہے یعنی سنی سنائی پہ ابھی یقین نہیں ہو رہا تحقیق ہو رہی ہے پوچھتے گئے ہر مسجد میں کسی میں زہر پڑی کسی میں اسر کسی میں مگرد کسی میں عشاء ہر بندے سے پوچھا نمازیوں سے پوچھا سب نے تعریف کی کہ ہم نے ساتھ میں کوئی برائی نہیں دیکھے کوئی عید نہیں دیکھا اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے ایک مسجد میں گئے تو اس مسجد میں ایک بندہ کھڑے ہو کر کہنے لگا جی یہ تو سارے ڈربوں خوشاندی لوگ کیونکہ یہ گورنر رہ چکا ہے اس لیے موں پہ تعریفیں کر رہے ہیں میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتا اور میں حق بولوں گا اس نے وہ تینوں انظام جو حضرت عمر کے پاس آئے تھے اس نے وہ تینوں انظام حضرت صاحب کے سامنے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہ لگایا کہ یہ انصاف نہیں کرتا فیصل انصاف سے نہیں کرتا عدالت میں بیٹھے تو اپنے پرائے کا خیال کرتا ہے اور جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا ان تینوں انظامات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ پر انظام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے تینوں انظامات کے جواب میں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھڑے ہو کر تین بدعائیں دیں اسے تین بدعائیں دیں تینوں انظامات کے جواب پہلے بدعائیں یہ دیتے ہیں اللہ اتل عمرہ اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے اس کی عمر کو بڑھا دے اب آپ سوچیں یہ تو دعا یہ تو بدعا نہیں ہم بھی اکثر کوئی دوست تعارف کرواتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا پوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر اکیلا صرف اتنا جملہ کہ اللہ تیری عمر دراز کرے یہ دعا نہیں اس کے ساتھ یہ دو جملے ضرور ملایا کرے اللہ تجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحیح وافیت کے ساتھ درازی عمر اتاکا ہے ایمان بھی سلامت رہے عمر بھی لمبی ہو اور صحیح بھی ہو اب عمر لمبی ہو فرض کیا افسی سال عمر پائی اور اٹھارہ سال کی عمر میں فالے جو گیا بتائیے باقی زندگی اس کی کیسے گزرے گی کیسے کتے گی اور اگر عمر لمبی ہے آدمی ایمان سے اتر گیا فتری سے اتر گیا ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی اس نے تو اپنی آقت پر آقت کر گیا آپ دعا دو اللہ تیری عمر لمبی کر ایمان اور شہت و آفیت کے ساتھ حضرت سعی نے پہلی بدعا دی اللہ ماتل عمر اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دوسری بدعا دی عطل فتر اللہ اس کی غربت کو مفلسی کو تنگ نسلی کو بڑھا دے لمبا کر دے قریب بنا دے دردر کے ٹھوکنے کھانے والا دردر کا بھیکاری بنا دے اور تیسری اور آخری بدعا دی وَمْتِلْحُ فِلْفِتَنِ اسے عزمیسوں میں فتروں میں مبتلا کر دے چنانچہ حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا وہ شخص اس نے اتنی لمبی عمر پائی کہ یہ جو اس کی اوپر کی جو بھمیں ہیں ایک تو بھموں کے بال بال نہیں جو اوپر کی بھموں کا جو چمڑا یہ چمڑا بڑھاپے کی وجہ سے لمبی عمر کی وجہ سے لٹک کے رکھ ساروں پہ آگئے جب وہ دیکھتا تھا تو ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے پھر دیکھتا تھا اتنا یعنی اس کی عمر لمبی ہو غربت کا یہ حال تھا کہ وہ بھائی بھائی کو ترستا فٹ بات پہ پڑا رہتا فتنوں میں ایسا منطلہ ہوا آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑتا تھا اور اپنے موں سے کہتا تھا میں ایک بڑھا شخص ہوں اور مجھے ساتھ کی بدعا کھا لے ارے صحابہ کی بدعا سے بچو صحابہ پر عزت کرو تکریم کرو اس لیے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ سلم کے ساتھی اب لوگوں کو یہ تو یاد ہے سید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات ہجرت والی رات نبی کریم صلی اللہ سلم کے بستر پر آپ سوئے تھے یہ سب کو یاد اور لوگ بڑے قصے بیان کرتے یہ حضرت علی کی کیا شان اس رات دشمن نبی کے گھر کو گھرے ہوئے تھے اور کوئی جرت والا نہیں تھا سوائے علی کے انہوں نے نبی کریم کے بستر پر سوئے رات گزاری وہ فضیلت والے ہوئے کیونکہ نبی کے بستر پر رات گزاری اور ہجرت والی رات گھار سور کے اندر جب صدیق اکبر نے گھار کی صفائی کر کے اندر داخل ہوئے اور نبی کریم کو بھی اندر بلایا اور نبی کریم نے بستر نہیں بچھایا صدیق اکبر کی ران کو اپنا تقیہ بنا کر وہاں آرام فرما آیا اس صدیق کوئی فضیلت نہیں کوئی شار نہیں ایک بستر پر رات گزاری سید نے ان کی فضیلت ہو گئی میں مانتا لیکن جن کے وجود کو رحمت عالم نے بستر بنایا اس کی کوئی فضیلت ہے یہ بھی تمہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سہر زادی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس اور تم اپنی بیویوں کے لباس لباس اور جسم کے درمیان کوئی فردہ حائل نہیں ہوتا لباس جسم سے تچ ہوتا ہے آپ کو زیند دیتا ہے آپ کے جسم کے عید کو چھپاتا ہے اور اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گویا صدیقہ کائنات اللہ کے رسول کا لباس ہے اور محمد رسول اللہ صدیقہ کائنات کا لباس ہے یہ کوئی فضیلت نہیں یہ کوئی فضیلت نہیں ارے آج نہیں جو کل کمی خربت میں بیٹھ کر سوٹھو یہ ضرور کہ اہل حدیث کانفرنس میں کسی نے آپ کو سوٹنے کا ایک ضابیہ دیا تھا آپ خوش تو سیکھ جائے نہیں کانفرنس کا انجلس کا خاص کر اہل حدیثوں کی کانفرنس کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے آپ تک اللہ کا پیغام صحیح شکل میں پہنچ جائے اللہ کے رسول کا پیغام منو انہو بہو بغیر کسی رد و بدل کے بغیر کسی تحریف کے آپ تک پہنچ جائے یہ ہماری کانفرنس کا جلس کا یہی ایک مقصد ہوتا اور اسی مقصد کے لیے ہم نے پنجاب سے محترم مولانا آمن پوری صاحب جو سٹیک پر جلوہ افروض ہیں ان کو بھی دعوت دی محترم سٹین شاہ صاحب ان کو بھی دعوت دی وہ آپ کے پاس ابھی آپ کے سامنے کتاب جرنے والے انشاء اللہ لیکن مقصد ہمارے جنسوں کا اور کوئی مقصد نہیں آپ کو اس طرح قصے کہانیاں فرضی کہانیاں لطیفے حسانہ یہ مقصد ہمارا نہیں ہوتا ہماری کانفرنس الحمدللہ پرمند ہوتی ہیں دلائل سے ماغ میں اللہ کی توحید بیٹھ جائے شیخ نکل جائے شلط کی محبت بیٹھ جائے بیدت نکل جائے صحابہ اکرام کی عظمت اور عقیدت بیٹھ جائے اور نفرت نکل جائے یہ ہمارا مشن ہے اگر آپ اس مشن میں اس مشن کو پسند کرتے ہیں تو ہمارا ساتھ ساتھ دیجئے ہم کبھی کسی شخصیت کی دعوت نہیں دیتے ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں اسی ہستی کی دعوت دیتے جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑا ہے اسی ہستی کی ہم دعوت دیتے اور اس کا دیکھئے فیدہ کیا صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول کے سامنے عدب کرتے تھے آپ کی آواز سے اپنی آواز بھی پوچھا نہیں کرتے تھے آپ کی بات سے بات پوچھا نہیں لگتے تھے اس کے اللہ نے سیلہ کیا دیا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ اَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَ اُمْ لِتَقْوَا جو لو نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں اپنی باتوں کو نیچہ رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بھیوں کا اللہ نے تقوی کے لیے انتحان نے لیا آج دنیا میں ہمارے بھی انتحانات ہوتے ہیں کالیوں پر بٹھایا جاتا ہے پرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے کیبلے لگائی جاتی ہیں کامز گلم پکڑائے جاتے ہیں پنکھیں چلائے جاتے ہیں پانی بھی پلائے جاتے ہیں اس طرح آج کے انتحان ہوتے ہیں لیکن جب صحابہ کرام کا انتحان اللہ نے لیا کالیوں پہ نہیں بٹھایا کرسیوں پہ نہیں بٹھایا پنکھیں نہیں چلوائے ایسی نہیں چلوائے کبھی میدان کار سار نے حل بلال کو مکہ کے دہک انگاروں پہ لکھایا جاتا ہے کبھی سمیہ کو جو اونکھوں کے درمیان باندھ کر دول لفت کیا جاتا ہے کبھی خبہ پسولی پر چڑھا یا صحابہ کے امتحان کی بات آئی تو اللہ خود ممتحن بن گیا امتحن اللہ اللہ خود ممتحن بن کر صحابہ کرام کا امتحان لیتا ہے اور ان کے دلوں میں رب العالم ان نے تکوے کے سوا کچھ نہیں پایا اور آگے عجر کیا بیان فرمایا لہو مام مفرد و عجر ناظرین اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اور عجر عظیم کا سمان رکھا ہے صرف مرنے کی دیر ہے قیامت والے دن جب ہمارے پاس آئیں گے جنت میں یہ جائیں گے اور ہمارے جنت کے جو نگران پریشتے دروازے پر پروٹو کول کے لیے ان کے لیے جو کھڑے ہوں گے پہلا جملہ ان کے کانوں میں رس بھولتا جو ڈالیں گے سلام قول رب الرحیم اے نیک بکتو رب الرحیم کا سلام قبول کرو آپ اگر نبی مکرم سے عدب اور اطرام سے اطاع کو فرما برداری کرتے ہیں آج حدیث کو اوپر لے جاتے ہیں اپنی برادری کو نیچے لے جاتے ہیں نبی کی بات اور قرآن کی بات کو اوپر رکھتے ہیں تو یقینا لہم مغفرت و عجر ناظرین آپ کے لئے بخشش بھی ہے عجر عظیم بھی ہے ایک یا دو صحابہ کی بات نہیں تین یا چار یا پان صحابہ کی بات نہیں قل لہم وعد اللہ الحسن یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ اکرام کے لئے کر دیا ہے اے مسلمان اگر آپ کو بھی بخشش چاہیے آپ کو بھی عجر عظیم چاہیے تو جاد رکھ لو عجر عظیم پانے کے لئے بخشش پانے کے لئے صحابہ اکرام کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے آج اللہ کا نبی موجود نہیں ان کی پوری کی پوری تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں ان تعلیمات کے عمل کیجئے صحابہ کو برا نہ کہیے ان کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے صحابہ اکرام اہل بیت کو نہ لڑائیے دنیا کے دلوں میں یہ شکو کو شبہ پیدا کی جئے یہ غلط فہمی نہ لیے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے اور مرتے تھے ہنکہ ایسا نہیں قرآن کہتا یا سدہ ولل کفار روح ماء بین ہم کفار کے لیے یقینا وہ زہر قاتل تھے لیکن آپس میرے شم و کمخواب سے بھی زیادہ نرم تھے جب ہیں ان کے سہیزاد عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آئے ابھی دروازے پر آئے سیدنا فروع عظم نے دیکھا آپ مصروف ہیں فرمایا بیٹا ابھی چلے جاؤ ابھی میں نہیں مل سکتا ابھی میں دفتری امور میں مصروف ہوں وہ واپس گئے آگے حضرت حسن آگے حضرت حسن نے پوچھا اے عبداللہ واپس کیوں جا رہے ہو کہنے لگے میں اپنے اببا جی کے پاس ملنے گیا تھا لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ابھی نہ ملو اس لیے میں واپس جا رہا ہوں حضرت حسن بھی حضرت حسن بھی یہ بات سن کر باپس جانے لگے حضرت عمر کو پتا چلا آپ نے آواز دی فرمایا حسن ادھر آؤ آپ باپس کیوں جا رہے ہو کہ امیر الممین میں نے دیکھا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے دیں گے حل سیدنا فروع کے آزان نے فرمایا حسن وہ تو عمر کا بیٹا ہے اسے روکا جا سکتا ہے تو تو رسول اللہ کا بیٹا ہے تجھے کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ان کی آپ میں جو محبت ہے ہمیں صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر نظر آتے یہ علی مرزا جیسے بد وقت میں یہ ان میں درانے ڈالی اور لوگوں کے دلوں میں بھی درانے گانی اور ان کو لڑتا ہوا دکھایا اور ان شیر و شکر لوگوں مرحسنیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جانی دشمن کر آتے یہ اس طرح کی بدبخت ہیں حصے بچوں خوشیار رہو اور ایسے درسوں سے ایسے واضوں سے بھی دور رہو جو صحابہ اور اہل بیعت کو آبس میں لڑتا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ذہن خراب کرتے ہیں آپ صحابہ کے بارے میں اپنے دل ساتھ کیجئے اہل بیعت کے بارے میں اپنے دل ساتھ کیجئے اپنی محبت دل میں رکھئے اپنے دل میں ان کی عظمت اور محبت رکھئے ان کا احترام رکھئے انشاءاللہ روز آخرت جب نبی مکرم کا پرچم لہرائے گا صحابہ بھی آپ کے پرچم چلے ہوگے اور ان سے محبت کرنے والے بھی آپ کے پرچم چلے ہوگے وآخر دعوانہ ان الحمد للہ والعالمین السلام